السلام علیکم جھٹ پٹ ریسپیز تو آج بھی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک مزیدار سی ریسپی جو کہ ہے لہکی چنے کی دال اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک عدد پیاز دینی ہے اور اس کو کر لینا ہے چاپ اور تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچے چیل ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے آپ نے کر لینا ہے سوتے اتنا کہ پیاز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کلر کی ہو جائے اس کے بعد اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں دو عدد چاپ کیے ہوئے ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد آپ نے پیاز کے ساتھ ٹیمارٹروں کو اتنا بھوننا ہے کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھی طریقے سے گل جائیں جب ٹیمارٹر اچھی طریقے سے آپ گل جائیں گے اور آپ کو نرم ہوتے دکھائی دیں گے جس کی نشانی یہ ہے کہ ٹیمارٹر گل گئے ہیں پھر آپ نے ڈال دینی ہے دو سے تین عدد سابت ہری مرچے آپ ہری مرچوں کو چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کا مسالہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا مرچوں کے لحاظ سے اب جو ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے لسن ادرک کا پاؤڈر یا پھر آپ اس کے اندر لسن ادرک کا پیز بھی ڈال سکتے ہیں ایک ایک چائے کا چمچا جیسے میں ڈال رہی ہوں پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے زیرہ پاؤڈر half teaspoon دھنیا پاؤڈر one teaspoon نمک ہزبیزائی کا گرم مسالے کا پاؤڈر آپ نے ڈالنا ہے half teaspoon اس کے بااد آپ ڈالیں گے بھونہ کٹاوہ زیرہ اور دھنیا یہ مکس کر کے میں ڈالنا ہے half teaspoon حلدی one four teaspoon اور لال میچوں کا پاؤڈر جائے گا two taste یا پھر half teaspoon آپ جتنا تیز پسند کرتے ہیں آپ ڈال دیجئے یہ تمام مسالے آپ نے ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے مسالے کو بھوننا ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ تیل چھوٹے اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنی ہوگی لوکی اور چنے کی دال جو کہ میں پہلے سے میں نے اُبال کر الگ کر کے رکھ لی ہے دونوں چیزوں کو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے کیونکہ لوکی چنے کی دال بھوائل ہے تو جلدی سے پانچ منٹ کے اندر بھون جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گارنشنگ کے لیے آپ اس کے اوپر ہارا دھنیا استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہماری مزیدار سی لوکی چنے کی دال چھٹ پٹسی ریسیپیز ہماری ریسیپی جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے آپ اس کو گھر میں بنائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا پھر لے کر آنگی میں ایک مزیدار سی ریسیپی تل دین اللہ حافظ